اور ایک تو اتنا مشہور ایران میں منقبت امیر المومنین کی کہ آپ کسی بھی پڑھنے والے کو کہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پڑھنے والا اس منقبت کو نہ جانتا ہو اور شاید ایران کا کوئی مشہور مددہ ایسا نہیں جس نے اپنے انداز میں اس منقبت کو نہ پڑھا ہو اور وہ ہے اللہ اکبر یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہے نا انہوں نے خواب میں دیکھا کہہ رہے مسجد کوفہ ہے جالی کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ ہے اور مولا علی مسجد کوفہ کے کونے پہ اور کہتے ہیں کہ میری مداحی کرنے والے شہرہ کو تو بلاؤ تو اس پہ کوئی شہرہ آئے مولا نے کہا نہیں میں شہریار کو چاہتا ہوں شہریار کو بلاؤ شہریار کو حاضر کیا گیا جیسے ہی شہریار آئے تو مولا علی کہتے ہیں کہ میری شان میں کچھ اشعار کہو خواب میں دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی تو کہتے ہیں کہ شہریار نے کہنا شروع کیا یعنی علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را یعنی علی اے ہما یہ رحمت تجھ آیتی خدا را میرا موضوع تا ہے علی آیت اللہ العظمہ ہما کہتے ہیں فارس جبان میں ایک ایسے پرندے کو کہ جو خوشبختی کی علامت ہے جو اتنا آسمانوں پر اڑتا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا اتنی اس کی رحمت اور خوشبختی علی اے ہما یہ رحمت علی وہ ہے کہ جس کی رحمت اتنی بلند ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا تجھ آیتی خدا را اے علی آپ کیا اللہ کی نشانی ہیں کہ بیما سوا فکندی ہمیں سا یہے خدا را کہ سوائے خدا کے ہر ایک پر آپ کا سایہ موضوع ہے کتنے بلند ہیں آپ کتنے بلند ہیں ظاہر ہے کہ خود رسول اللہ مولا علی کے بھی امام ہیں وہ بات سمجھانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے کہ بیما سوا فکندی ہمیں سوائے خدا را اور دل اگر خدا شنا سی ہمیں در رخِ علی بی اگر تم دل تمہارا اللہ کو جانتا ہے نا یعنی اللہ کی معرفت رکھتا ہے تو دیکھو علی ابن ابی طالب پر علی کے پاس آؤ کہ بے علی شناختم من بے قسم خدا خدا را کہ خدا کی قسم میں نے سمجھا ہی خدا کو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے یہ انہوں نے اشار لکھے شہریار نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا عامل المومنین اب میں کیا کروں اجزالہ مرشنیج بھی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی میں نے کہا شہریار کونسا شاعر ہے وہ قم میں رہتے تھے شہریار کونسا شاعر ہے کہ آگا ایک شاعر ہے جو تبریز میں رہتے ہیں کہ ان کو کہو کیا ہے مرشی نجفی نے بلایا ہے اب اتنے بڑے مرشی تخلیط نے بلایا ہے اتنا بڑا پیغام آئے تو شہریار پہنچے وہاں سے پہنچے آجالہ مرشی نجفی قم میں اور قم میں پہنچ کے ملاقات کے لئے آئے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے میں نے شہریار کو دیکھا تو میں نے شہریار کو دیکھ کر کہا کہ تو شہریار انگوش بدنداؤں کا مجھے دیکھنے لگے کہتے ہیں خدای قسم یہ مصر ہے تو آج تک میں نے کسی کو سنائے نہیں ہے آئے 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 اللہ اکبر کہ یہ اشار تو میں نے کسی کو سنائی نہیں ہے اور پھر میں نے آئیت اللہ مرشی نجفی نے سنانا شروع کی ہے شہریار کو اشار اور کہتے ہیں وہ میں تاجب سے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ اشار کہاں سے بتا چلے میں نے یہ اشار لکھے ہیں اور اپنے دفتر میں بند کر کے رکھ دیئے ہیں آج تک ہی بڑا نہیں ہے تو آقا مرشی نجفی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں علی نے بلایا ہے اور تم نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہی اشار پڑھے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خدا کو علی کے ذریعے سے سمجھائے تمہیں مولا علی علیہ السلام کے سامنے ہی اشار پڑھے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کب خواب دیکھا تھا تو شہریار کا بیان یہ ہے کہ جو آج تک مرشی نجفی نے مجھے دن بتایا یا رات بتلائی اور جو وقت بتلایا رات کا وقت کہتے ہیں میں نے حساب کیا بے این ہی وہی لمحاتا جب میں ان اشار کو لے کر آتا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لے بے این ہی وہی لمحاتا دیکھیں جب کوئی خلوص کے ساتھ حیدر کرار کا ذکر کر رہے نا لائن شکر تم لازیدن نب اگر تم شکر کرو گے ہم خود تمہیں بڑھا دیں گے تمہاری استطاعت کو بڑھا دیں گے تمہاری ذرفیت کو بڑھا دیں گے بات واضح ہو رہی ہے لہذا زندگی میں جو کام کریں آپ پہلے یہ دیکھیں کوئی اور رازی ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ علی رازی ہے یا نہیں